سالار جنگ میوزیم حیدر آباد تیلنگانہ بھارت کے شہر میں موسی ندی کے کنارے پر دارول شفا میں موجود ہے یہ بھارت کے مشہور نیشنل میوزیم میں سے ایک ہے اصلیت میں یہ سالار جنگ پریوار کا ایک پرسنل آرٹ کلیکشن تھا اسے سالار جنگ تھرڈ کے انتقال کے بعد راشت کو دان کر دیا گیا تھا اس کا ادھگھاٹا 16 دسمبر 1951 کو ہوا تھا اس میں دنیا بھر سے مورتیاں پینٹنگ نکاشی گھڑیاں اور فنیچر اور بھی بہت سی چیزیں لاکھے رکھی گئی ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے میوزیم میں سے ایک ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عبید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید خان ریکارڈنگ سالار جنگ سنگرہ لے یہ میوزیم کو کئی حصوں میں باٹا گیا ہے جس میں پہلا ہے انڈین آرٹ میوزیم کے ایک حصے میں بھارتی اتھیاس اور اسی کلہ سے جوڑی چیزوں کو دکھایا گیا ہے بھارتی ایک کانسے کی مورتیوں کا ایک خوبصورت کلیکشن یا موجود ہے فرنیچر جس پر خوبصورت نکاشی کی گئی ہے ہاتھوں سے بنائے گئے کپڑے اور بھی بہت سی چیزیں یہاں دکھائے گئی ہیں ہاتھی دات کا کمرہ اس میں انٹری کرنے پر لیف سائیڈ میں ہاتھی دات سے بنی تلوارے خنجر اور ہاتھی دات پر کی گئے باریک اور خوبصورت نکاشی کو دکھایا گیا ہے تھوڑا سا آگے چلنے پر ہاتھی دات سے بنے چھوٹے چھوٹے سٹیچو رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورتی سے رنگ کیا گیا ہے یہ سٹیچو اس دور کی ہنرمند کاریگری کو بیان کرتی ہے یہاں سب سے خاص چیز جو ہے وہ ہے ہاتھی دات والی نکاشیدار کورسی جسے لوی سولدوارہ ٹیپو سلطان کو توفے میں دی گئی تھی کورسی کا بیک ریسٹ ایک بڑی آجالیدار پیٹرن ہے اور آرم ریسٹ پر شیر کے سر کی نکاش کی گئی ہے آگے چلنے پر اس میں ہاتھی دات سے بنے شترنج اور اس کے مہرے ہیں اور بھی کئی چیزیں موجود ہیں جو یہاں دیکھی جا سکتی ہیں ہتھیاروں والا کمرہ ایک اور کمرے میں ہتھیاروں کو دکھایا گیا ہے جو دنیا بھر سے اکھٹے کیے گئے تھے اس میں گھماودار تلوارے، خنجر، کلھاڑی، بھالے اور اس دور کی بندو کے آدھی بھی شامل ہیں ایک بڑی سے کمرے میں نوابوں کے دور کی یا انگریزوں کے دور کی بہت سارے فرنیچر رکھے ہیں اس میں پالکیاں رکھی گئی ہیں، ڈائننگ ٹیبل ہیں، سوفا سیٹ ہیں اور اس دور میں روزمرہ میں استعمال ہونے والے چیزیں شامل ہیں ہیدر آباد کے سالار جنگ پریوار کے ایک رئیس نواب میل یوسف علی خان سالار جنگ تھرڈ جنگ کی پیدائش اٹھار سو نواسی میں اور انتقال انیس سو ننچس میں ہوا تھا انہوں نے نظام کے شاسن کے دوران ہیدر آباد کے وزیر کے طور پر کام کیا انہوں نے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ پیتیس سالوں کے دوران میں دنیا بھر سے کلک کرتیاں یعنی آرٹیفیکٹس کو اکھٹا کرنے میں خرچ کر دیا انیس سو ننچس میں نواب کی انتقال کے بعد میوزیوم ان کے پیترک محل دیوان دیوڑی میں چھوڑ دیا گیا تھا میوزیوم کو پہلے ایک نیجی میوزیوم کے طور پر پیش کیا گیا تھا جس کا نام سالار جنگ میوزیوم تھا جس کا اتغاٹن جواللال نہروں نے 16 دسمبر 1951 کو کیا تھا پرانے لوگوں کا ماننا ہے کہ کرنٹ کلیکشن نواب دوارہ اکھٹا کی گئے اصلی کلیکشن کا کیول آدھا حصہ ہے ان کے ورکرز نے اس کا کچھ حصہ ہڑپ لیا کیونکہ نواب نگرانی رکھنے کے لیے اپنے ورکرز پر نیر بھر تھے راجے میں میوزیوم کو ایک نئی عمارت میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ڈیزائن کمپٹیشن کے بعد محمد فیاض الدین کو نئی عمارت کے آرکیٹیکٹ کے طور پر چھنا گیا آدھار شیلہ 24 جولائی 1968 میں بھارت کے راشت پتی ڈاکٹر زاکی روسین نے رکھی تھی اور 1968 میں میوزیوم کا تبادلہ دارال شفا میں اپنی آج کی جگہ پر کر دیا گیا تھا تیل اور پانی کی پینٹنگ یوروپی کلیکشن کا ایک خاص حصہ ہے تقنیقی اور خوبصورتی کے نظریے سے دکھائے گئی ان پینٹنگ کو اس کے دور کی آرٹ کا شاندار ادھارن کہا جا سکتا ہے وہ اس سمیق کی جنتہ کی پسندوں اور آرٹسٹک دلچسپی کو بھی دکھاتی ہے حالانکہ یہ ڈسپلے پر مین گروپ خاص طور سے بریٹش کی 19 سدی کی پینٹنگز کا زیادہ اثر ہے اٹھار سو چھتر میں فرانس کے سفر پر انوکھی ڈبل مورتی کلا مہفیسٹو فیلس اور مارگریٹا کو سالار جنگ نے حاصل کیا تھا انہوں نے روم کا سفر بھی کیا جہاں انہوں نے ویلڈ ریبے کا نام کی ایک سنگے مرمر کی مورتی خریدی سالار جنگ پریوار کا آرٹ کلیکشن کرنے کا ادھیاس رہا ہے اور انتہ تے سالار جنگ فرز، سیکنڈ اور تھرٹ کے کلیکشن سبھی سالار جنگ میوزیم میں ختم ہو گئے جہاں بریٹش، فرینچ اور ریتالوی کلاکاروں کی یورپیا کلا دکھائی گئی ہے گھڑی والے کمرے میں اندر جانے پر کئی طریقی گھڑیاں دکھائی دیتی ہیں یہاں 20 سدی کی وشال اور آدھونی گھڑیاں ہیں اس کیٹگری میں کئی گھڑیاں چھوٹی گھڑیاں بھی ہیں جنہیں قریب سے دیکھنا پڑتا ہے فرانس، جرمنی، اٹلی، سوزر لینڈ اور بریٹن جیسی جگہوں سے آلیشان گھڑیاں جس میں انگلینڈ کے ککک اور کلوے سے خریدی گئی میوزک والی گھڑی بھی شامل ہیں ایک کمرے میں بہت سارے پھولدان اور ڈیکوریشن کا سامان رکھا گیا ہے جس میں کچھ میزے ہیں، شیشے ہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے گھر کو سجانے کے لیے پھولدان ہے اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں ویسٹرن لیمپ اور جھومر کا کمرہ اس میں جب آپ اینٹری کرتے ہیں تو آپ کو چھت پر لٹکے ہوئے بہت خوبصورت جھومر دکھائی دیں گے کچھ لیمپ جو ویسٹرن اسٹائل کے ہیں آپ چاروں طرف دیواروں پر دیکھ سکتے ہیں جو علماری بنا کر اس میں لگائے گئے ہیں رنگ بھی رنگیں یہ جھومر اور لیمپ اُن دور کے محلوں کی شان تھے جو یہاں پردرشت کیے گئے ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں میوزیم میں سنگے مرمر کی اور کانسے کی مورتیاں کافی سنگھیاں ہیں حالانکہ ان میں سے زیادہ تر بگیچوں میں لگانے والے اسٹرکچر ہیں یا اسٹیچو ہیں جو مشہور کالاکار و دوارہ بنائے گئے ہیں گریگ پوران ایک مورتیوں کی نقل ہیں اصلی مورتیوں میں سالار جھنگ فز دوارہ حاصل خاص مورتی ویلڈے ریبیکہ کا اُلڈے کیا جا سکتا ہے ریبیکہ اُلڈے ٹیسٹیمنٹ کا ایک کردار ہے کانسے تامبے و ٹین کا ایک مشروت دھاتو ہے جس کا استعمال یوروپ میں پراشن کال میں کیا جاتا رہا ہے اس کا استعمال الگ الگ چیزوں کو بنانے میں کیا جاتا تھا جن میں سب سے خاص مورتیاں تھی جن کا بننا چھٹی شتاب دی عیسیٰ پورت سے شروع ہوا جب کھوک لی ڈھلائی شروع ہوئی یوروپ یہ کانسی مورتیاں جن میں سے زیادہ تر کوپی ہیں اٹلی فرانس اور انگلینڈ کی مورتیاں میوزیم کے بڑے کلیکشن کا نرمان کرتی ہیں میوزیم کی عمارت کافی بڑی ہے اس میں 38 گیلری ہیں جو دو منزلوں پر پھیلی ہوئی ہیں جن میں اوریجنل کلیکشن کا کیولیک حصہ دکھایا گیا ہے گراؤنڈ فلور پر 20 گیلری ہیں اور پہلی منزل پر 18 گیلری ہیں الگ الگ ٹاپک پر ڈسپلے الگ الگ گیلریوں میں دکھایا گیا ہے ہر ایک گیلری بہت بڑی ہے اور اس میں صدیوں کا اتھیاس دکھایا گیا ہے یہاں دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن آج کا سفر ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریز کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شب با خیر موسیقی